جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ میت کو تفن کرنے کے بعد سب لوگ مل کر ہاتھ اٹھا کر ایک عالم بڑی آواز میں دعا پڑتے ہیں اور پیچھے سے لوگ آمین کہتے ہیں کیا یہ طریقہ صحیح ہے یا نہیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعاد اور دوسرے لوگوں کے بارے میں دعا فرمایا کہ اپنے بھائی کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو فَإِنَّهُ الْآَنَ يُسْعَلْ اس لیے کہ ابھی اس سے سوال کیا جائے گا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں کرائی اپنے آپ سارے لوگوں نے کیا تو اصل چیز یہ ہے اصل چیز یہ ہے لیکن بعض اہل علمیں جس کی اجازت دیتے ہیں اور یہ ہو بھی سکتا ہے کبھی اتفاق سے مثال کے طور پر ہم آپ چار پانچے آدمی جا رہے ہیں ایک نہیں اتفاقا معلوم ہوا کہ ہمارے فلان عزیز کی قبر ہے یا ہم دفن کے بعد وہاں پر پہنچے اب کوئی آدمی کرنے لگا کچھ الفاظ نکلے آپ نے آمین کہہ دیا تو اس طریقے سے یعنی بغیر عادت بنائے بغیر اس سے ایک رسم بنائے ہوئے بغیر اس سے ایک طریقہ لازمہ بنائے ہوئے ایسا کبھی کبھار ہو جائے تو انشاءاللہ وہ صرف جائز کی حد تک ہے سنت کی نہیں کیا ہے جائز کی حد تک ہے لیکن جیسے ہمارے یہاں ایک روات چل چکا ہے کہ سارے لوگ کیا ہے انتظار کرتے ہیں کھڑے ہو جائیں گے ہے کہ نہیں ہے پھر ایک آدمی آ کر کے جو ہوگا وہ دعا کرائے گا ظاہر بعد یہ طریقہ بھی دعاعت کا ہے سلام این اکرام ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں این ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کے اصلاح اور آپ کے لیے یہ صدق جاریہ بن جائے وارس اپ پر اسلامی مسیج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں یا خوب عزیز وارس اپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں عبدالسلام عمری نمبر بھیجتے میں نام اور پتہ ضرور لکھیں اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے تمام دروس مقالات اور سوال جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ایب سائٹ www.islami.com کا مشاہدہ کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ